دو آم واضنہ کر لیں کہ دو آزار چودہ میں ایک دن میں ایک لاکھ ستہیس ہزار درخواست آئی اور نیکسٹ یا ہم نے پالیسی کو چینج کیا فرسٹ کم فرسٹ ست پالیسی کو چینج کر کے بیلٹنگ ہم نے رکھی اور نیکسٹ یا پھر دو لاکھ ستر ہزار درخواست آئی دو آزار چودہ میں اور جس میں سے صرف ستر ہزار جو ہمارا فیفٹی پرسنٹ تھا وہ اسی کہتے ہیں جا سکے باقی جو آہ وہ نہ جا سکے دو آزار سولہ میں دو لاکھ اسی آزار درخواست آئی اور وہی جو ہمارا کوٹا تھا تقریبا ستر ہزار وہی لوگ جا سکے باقی نے جا سکے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ الحمدللہ حکومت کی کارکردگی بڑی اچھی رہی پیکج بھی ہم نے کم کیا اور پھر حکومت پر اعتماد بھی بڑا عوام کا اس وجہ سے وہ مطلب زیادہ زیادہ لوگوں کے درخواست یہی رہی کہ سرکاری سکیم کے تحت حج کیا جائے اور اسی وجہ سے آپ کو یہ سنکر بڑی خوشی ہوگی کہ لوگوں کے مسلسل مطالبے بھی ہیں اور تین صوبائی سمبلیوں نے قراردادیں بھی بھی جی تین صوبائی سمبلیوں میں جس میں پنجاب ہے خیبر پختنخواہ اور بلچستان ہے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری سکیم کا کوٹا زیادہ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے کام خارچ میں وہ حج بھی کر سکیں اور اسی طریقے سے اسی وجہ سے آہ اس وقت الحمدللہ جو جو پالیسی آہ کیبین اینڈ اپروول دیا ہے وہ سکسٹی پرسنڈ آہ سرکاری کوٹے کے لیے جائیں گے اور فورٹی پرسنڈ پرائیویٹ حج سکیم کے تحت حجی انشاءاللہ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو اس طرح جو کہ آہ اس سلسلے میں جو پیکج ہے اس سال تقریبا ہم نے پچھلے جو پیکج سے دو لاکھ پچانوے آزار جب ہم سے پہلے تھا اس کو کم کر کے ابھی جو اس سال کا پیکج ہمارا دو لاکھ اسی آزار نارت سے اور دو لاکھ ستر آزار سوت سے دو لاکھ پچھ تین لاکھ چھبیس آزار تھا جو پیپل پارٹی کے دور کی بات کرتے ہیں تین لاکھ چھبیس آزار تھا اس سے کم ہو کر جو ہم لائے پچھلے سال بھی کم ہوا اور اس سال جو کہ اس وقت جو ٹین ٹیٹیو ہے دو لاکھ اسی آزار نارت سے اور دو لاکھ ستر آزار جو وہ سوت سے ہوگا اسی طریقے سے سرکاری سکیم کے تیج حج درخواستیں سترہ سترہ اپریل سے لے کر چھبیس اپریل تک وصول کی جائیں گی اور انشاءاللہ اٹھائیس اپریل کو اس کی قرآن دازی ہوگی آج درخواستیں دس بینکوں کی مخصوص برانچوں کے ذریعہ وصول کی جائیں گی ان بینکوں میں حبیب بینک لیمیٹر یونائٹڈ بینک نیشنل بینک کا پاکستان ایم سی بی الائیڈ بینک لیمیٹڈ زریع ترکیاتی بینک بینک الفلاہ میزان بینک بینک آف پنجاب اور حبیب میٹرپولیٹن بینک لیمیٹڈ شامل ہیں تمام بینک حج درخواستوں کی مد میں جمع ہونے والی رقم کو شریعہ اکاؤنٹ میں رکھیں گے ہم سے پہلے یہ کسی اور اکاؤنٹ میں ہوتا تھا لیکن ہم نے الحمدللہ اب یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ بینک جو وہ شریعہ اکاؤنٹ میں رکھیں گے کسی بینک کے اگر شریعہ اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کو ہم نے اس میں شامل نہیں کیا اسی طریقے سے جو سرکاری ہے اس وقت وہ ایک لاکھ سات ازار پانچ سو چھبی خوش قسمت انشاءاللہ جن کے قرآن دازی میں نام نکلے گئے وہ اس سال دو آزار سترہ کے لیے حج کے لیے جائیں گے اور اسی طریقے سے پرائیویٹ جو ہے چالیس فیصد جو ہوتا ہے اکتر ازار چھے سو چھراسی وہ پرائیویٹ سکیم کے ذریعے جائیں گے یہ ایک لاکھ سات ازار پانچ سو چھبی ایک لاکھ سات ازار پانچ سو چھبی اور اسی طریقے سے پرائیویٹ اکتر ازار چھے سو چھراسی یہ اس طریقے سے جو پرائیویٹ سکیم کے تحت جائیں گے اسی طریقے سے ہر سال کی طرح یہ دوزار پندرہ میں بھی ہوا الحمدللہ قرآن دازی کے ذریعے دوزار سولنگ میں بھی اور اس سے بڑا جو آہ حج اپریشن تھا بہت ہی صاف شفاف بھی اور جس کو ہر موقع ہر جگہ اس کو سرائے گیا ہے اور انشاءاللہ اس سال دوزار سترہ بھی اسی طرح قرآن دازی ہوگی اور اسی طریقے سے کوئی شخص مفتاج کرنے کے لیے شامل نہیں ہوگا کسی میں یہ کسی کے لیے ہم نے پہلے بھی یہ تھا جب سے ہم آئے کسی کو مفتاج نہیں کرایا گیا اسی طریقے سے چونکہ بہت زیادہ لوگ نئے لوگ وہ اپلائی کرتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں اس کو سمد نظر رکھتے ہوئے اس سال ہم نے جو پانچ سال کی پابندی تھی اس کو بڑھا کر سات سال کر دیا سرکاری سکیم کے تحت سات سال کی یہ پابندی ہوگی جس نے حج کیا ہے وہ سات سال تک وہ اپلائی نہیں کر سکتا سات سال کے بعد اور پرائیویٹ کے لیے اس سے پہلے کوئی پابندی نہیں تھی لیکن ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لیے اس کے لیے بھی پانچ سال کی پابندی رکھی ہے اس سال پرائیویٹ کے ذریعے بھی کوئی جائے گا تو وہ پانچ سال کے اندر جس نے حج کیا وہ نہیں جا سکے گا اور اس کے بعد مطلب وہ وہ اس کا لیکن اس زمان میں مارم جو ہے وہ مستثنہ ہے اس کے استثنہ حاصل ہے جو اگر کوئی خاتون جس نے آج نہیں کیا اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس کا مارم جائے گا تو اس کے لیے یہ پابندی نہیں ہوگی اور اسی طریقے سے جو حج بدل وغیرہ کرے گا کرنا چاہے گا کسی کا تو وہ پرائیویٹ سکیم کے ذریعے کر سکے گا وہ مطلب سرکاری سکیم کے ذریعے نہیں کر سکے گا اور اسی طریقے سے جو آج کے لیے خاتون کی عمر کا جو آہ اس کا تھا جو فقہ جعفریہ کے مطابق پہنٹالی سال سے زائد ہو وہ اس کے لیے آہ مستثنہ ہے یعنی جس طرح فقہ جعفریہ میں پہنٹالی سال عمر ہے اس کے بعد کوئی بھی اگر خاتون مطلب ہے جا سکتی ہے اس کے بغیر مارم کے جا سکتی ہے تو سعودی تعلیمات بھی یہ ہیں سعودی سعودی عرب سے بھی تقریب انہوں نے بھی فتوہ دیا ہے کہ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ پہنٹالی سال کے بعد عمر کے وہ جا سکتی ہے آج بدل کی اجازت صرف پرائیویٹ سکیم کے ذریعے ہوگی تمام حجاج کو واپسی پر پانچ لیٹر زمزم سعودی عرب پاکستان کے ائرپورٹ پر مخصوص پیکنگ کے ذریعے پانچ لیٹر زمزم جو ہے سعودی عرب میں یا پاکستان کے ائرپورٹ پر مائیہ کیا جائے گا سعودی عرب میں بھی وہاں دے سکتے ہیں ائرپورٹ پر ساتھ لینا چاہے تو ساتھ بھی لا سکتے ہیں اور یہاں پر بھی اگر وہ یہ یہ آہ یہ دس ریال کے اس کے آر ایڈی اس پیکج میں شامل ہے پیکج میں شامل ہے حجاج محافظ سکیم جو تقافل کے نام جس کو تقافل کہتے ہیں اس کے وضع کی گئی ہے وہ حج پالیسی دوہزار ست رکھی وہی جاری رہ گی بینل اقوامی مشین ریڈیبل پاسپورٹ کمپیٹرائز قومی شناختی کارڈ اور میڈیکل سیٹیفکیٹ لازمی ہوگا یہ تینوں چیزیں ہر حاجی کے لیے لازمی ہوگی مشین ریڈیبل پاسپورٹ کی کم از کامیات یکم آج دوہزار اٹھارہ تک ہونی چاہیے یکم آج دوہزار اٹھارہ تک یعنی کسی بھی پاسپورٹ کی وہ میں ہاتھ ہونی چاہیے اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں گزشتہ تین سالوں کے کامیات تجربے کی روشنی میں اس سال بھی حجاج کرام کو عزیزیہ میں تھہرائے جائے گا ایک ہی جگہ چونکہ ہم نے کٹیگری ایک رکھی ہے اور اس وجہ سے سب کے لیے یعنی ایک ہی لوکیشن ہے تھہرانے کی اور ان کی ریاض سے حرم پاک اور واپس ان کی ریاضگاہ پر چھوڑنے کے لیے چوبیس گھنٹے ٹرانسپورٹ کا انتظام مئیہ کیا جائے گا جس طرح پچھلے سال گیا ہے راؤنڈ دیکلاک ٹرانسپورٹ کا انتظام ہوگا اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں سو فیصد حاجی جو ہمارے رہیں گے مرکزیہ کے اندر ہی رہیں گے پچھلے سال دوہزار سولہ میں بھی اسی طریقے سے ہوا تھا اور انشاءاللہ اس سال بھی سو فیصد جو مرکزیہ میں ٹھرائے جائیں گے اس کے ساتھ ہی جو عجاج کرام کی قیام و طوام کی سولتیں سعودی قوانین اور ریاضی اجازت ناموں کے مطابق مئیہ کی جائے گے جو تعلیمات ہیں سعودی تعلیمات اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق ان کی ریاض کا اور ان کے قیام کا اور اس کے ساتھ طوام کا بھی اتظام کیا گیا ہے اسی طریقے سے اس سال یعنی ائرپورٹ سے لے کر رہائش تک یہ ان کی ذمہ داری جنوب ایسیہ مسلسہ جنوب ایسیہ کی ذمہ داری بنتی ہے اور وہ ہے جو تنظیم ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کی ہوتی ہے محلموں کی ہوتی ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس سال ہم نے ان پر یہ لازمی کرا دیا کہ ائر کنڈیشن بسیں وہ مئیہ کریں گے اور تقریباً اب مادل کی ائر کنڈیشن بسیں وہ دیں گے اسی طریقے سے آہ مشاعر میں زیادہ زیادہ عجاج قرآن کو ٹرین کی سہولیات فرام کی جائیں گی ٹرین ٹکٹ جو دیا جاتا ہے مشاعر میں مدینہ منورہ اور آہ عرفات شریف ساری آہ منہ منہ اور آہ مدلفہ اور عرفات شریف میں اور آہ اسی کے ساتھ ہی اس سال چونکہ پچھلے سال سرکاری سکیم کہتے ہیں تقریباً ہارڈ شیف کوٹا آہ تین فیصد تھا لیکن اس سال اس کو اور کم کر کے دو فیصد کر دیا گیا ہے جس میں سے سماجی ذمہ داری کے تحر تقریباً پانچ سو سیٹوں پر کم آمدنی والے اور ورکرز مزدور جن کے ادارے ورکرز ویل فیر فنڈ اور ای او بی آئی کے ساتھ ریجسٹر ہوں گے ان کو پالیسی کے مطابق آہ منتخب کیا جائے گا اسی طریقے سے آزمین حج کے لیے ایک جامعہ اگائی مہم اور تربیت شروع کی جائے گی اس سال ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیم اس پر خرچ کیا جائے اور اس کی یعنی میڈیا کے ذریعے بھی اس کی تشیر ہوگی اور اسی طریقے سے جو ٹرینوں ہوگی ویل ٹرین قسم کے لوگ جو ہیں آہ ماسٹر ٹرین ان کو ٹریننگ دیں گے اور زیادہ سے زیادہ یعنی آہ ایک تو حج کے حوالے سے معلومات بھی فرام کی جائیں گی اور باقی سعودی عرب میں ان کے قائد و ضعبت کے حوالے سے بھی قانون کے مطابق جو تو ضرورت ہے ان کو اگائی دی جائے گی اسی طریقے سے آہ سعودی حکومت کی منظوری یعنی ہاں یہ ہوا ہے پچھلے سال بھی الحمدللہ سال بھی ہوگا پچاس فیصد آزمین حج براہ راست مدینہ منورہ جائیں گے پچھلے سال بالخمدللہ پچاس فیصد سے بھی کچھ تھوڑے زیادہ گئے تھے چون فیصد فیفٹی فور فیصد تو اس سال بھی ہم نے یعنی وہی پالیسی رکھی ہے پچاس فیصد ڈاریک مدینہ منورہ ائرپورٹ کے ذریعے جائیں گے اور پچاس فیصد جو ہے جدہ ائرپورٹ کے ذریعے آہ حج کرنے جائیں گے اور اسی طرح واپسی بھی یعنی ان کو اسی طریقے سے ہوگی اس سے تو ایک جو ہے آجیوں کو بچت بھی ہوئی ہے کہ ایک کی ٹرپ میں حجی باپس آتے ہیں دوسرے تمام آزمین حج کو نامزاد ائرلائن جس میں پی آئی ہے سعودی ائرلائن ہے شاہین انٹرنیشنل ہے اور ائر بلو کے ذریعے اجازی مقدس روانہ کیا جائے گے یہ چار جو ائرلائن ہیں انہی کے ساتھ اگریبیٹ ہوگا اور ان کے ذریعے وہ حج پر جائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی آہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مشاعر عرفات میں تین وقت کا کھانا فرام کیا جائے گا یہ پہلے نہیں تھا پہلے ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا اور صبح کچھ ویسے ہی میرا خیال ہے ایک کب چاہے ہوتی تھی لیکن ایک وقت کا کھانا اب تین صبح بریک فاسٹ بھی جس طرح پاکستانی ہم لوگ کرتے ہیں بریک فاسٹ اور اسی طریقے سے لانچ بھی اسی طریقے سے ہوگا پاکستانی کھانا ہوگا اور پھر ڈینر بھی یعنی اس کو اسی طریقے سے دیا جائے گا اس کے لیے ہم نے مطلب مزید ان کو آہ پیمنٹ بھی کرنی ہے اور آہ جو مینیوں ہیں ان کو دیا ہوا اس کے مطابق وہ فرام کریں گے اس کے ساتھ ہی آہ تمام مرد اور فاتین آزمین حج کے لیے لازم ہے کہ پاکستانی شنافت والے سٹیکر کو اپنے احرام پر چسپان کریں گے تاکہ ان کی پہچان ممکن ہو سکے اور خاتون آزم حج دو عدد ابایا اپنے امرح لے کر جائے گی یہ لازمی کرا دیا ہے کہ دو عدد ابایا جو ہے وہ ضرور مطلب اپنے ساتھ لے کر جائے گی کوئی خاتون جو جس کا قرآن نکل جائے گا تمام حج گروپ آرگنائزر جنہوں نے حج دوہزار سولہ ادا کروایا وہی دوہزار سترہ میں حاجیوں کو لے جانے کے حق دار ہوں گے ماں سوائے ان کے جو کسی ضابطے اور قانون آج پالیسی اس پی اے ادایات پر ایس او پیز وغیرہ جس جو قانون ہے ضوابط اس کے خلاف ورزی کے تحت کوٹے کے لیے نائل ہوں گے جنہوں نے اگر خلاف ورزی کی تو ظاہر ہے کہ ان کو اس کے سوا باقی جو وہی لوگ ہوں گے تمام ایٹی اوز کے لیے ضروری ہے کہ وہ کارکردگی کی گارنٹی کے طور پر اپنے پیکج کا پانچ فیصد پیکج سیکورٹی ڈیپازٹ کیش یا بینک گارنٹی کی صورت میں جمع کروائیں گے تاک جاکہ تسلیبہ شکر کر دے گی کہ منات پر واپس کر دی جائے گی جب بعد میں جس وقت ان کی رپورٹ آتی ہے تو اس کو واپس کیا جاتا ہے اوجاج کرام کی طرف سے حج دوہزار سولہ میں دی گئی آراک حین مطابق پاکستان سعودی عرب میں دونوں حج سکیم سرکاری اور نجی سکیم کے حج اپریشن کی نگرانی کے طریقہ کار کو مضبوط کیا جائے گا اس سلسلہ میں اوجاج کی شکایات جو بزریا کارل سینٹر ای میل اور خصوصی نگران ٹیموں کے ذریعے محصول ہوں گی ان کا فوری اضالہ کیا جائے گا جو ٹیم ہم بیجیں گے وہ فوری وہ اختیرات کے ساتھ وہاں ہی فوری طور پر اس کا اضالہ کرے گی اور اور حاجیوں کو کمپنسیٹ کرے گی یہ پچھلے سال بھی ہوا تھا اور انشاء اللہ یہ جاری جائے گی یہ بات اسی طریقے سے دوہزار سترہ کے حج میں اوجاج کی زیادہ تعداد کو مندر نظر رکھتے ہوئے اوجاج کی ویل فیر کے لیے حج میڈیکل میشن پانچ سو چالیس اہلکار حج میڈیکل میشن میں جائیں گے معاونین کے طور پر معاونین حجاج جس کو کہتے ہیں چار سو پانچ سو چالی میڈیکل میشن میں اور معاونین حجاج کے چار سو پچاس اہلکار خدمت کے لیے جائیں گے وزارت کے سیزن سٹاف کے دو سو ستر اہلکار اور پاکستانی لوکل معاونین جو ہر سال وہاں سے ہوتے مشتمل ویل فر عملے کو ضرورت کی بنیاد پر تائین کیا جائے گا جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ان ڈیلی بیس پر ان کو تائین کیا آہ دیا جاتا ہے انگامی حالات سے نمٹنے کے لیے وزارت امرجنسی پلان ترتیب دے رہی ہے اس کے علاوہ وزارت حجاج اکرام اور فلائی عملے کے لیے قبل حج انگامی حالات سے نمٹنے کے لیے خصوصی تربیت کا جائزہ بھی لے رہی ہے جو پہلے یہاں پر مطلب ہے اور اس کے ساتھ ہی مزید معلومات کے لیے وزارت کی ویب سائٹ www.hageinformation.organisation اور حج انکواری نمر ساتھ انکواری نمر بھی دیا ہوا ہے 051-920-5696 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے یہ یعنی جو اس کے ذریعے معلومات اصل کرنا چاہیں گے تو ویب سائٹ سے بھی اور اسی طریقے سے باقی بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے الحمدللہ کے یہ ہماری حکومت کا تقریباً ایک لحاظہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچمہ آج ہوگا کیونکہ دوہزار تیرہ عام سے پہلے ناؤں سوگا تھا لیکن ان کے انتظامات بعد میں ہم نے کرائے تھے اور ہم سے پہلے جو پیکج لیا گیا تھا ہم نے تقریباً اٹھائیس ہزار ایورج آجیوں کو رقم واپس کرائی تھی دوہزار تیرہ میں اس کے بعد بھی اب بھی یعنی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اس میں سے بھی اگر کوئی بھی حاجی کا اگر آہ بچت ہوگی تو وہ واپس کی جائے گی کیونکہ وہاں پر جو رہاشے لی جاتی ہیں تو وہ اس پر آہ جی ایکچول 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 یہ کانسٹ آتی ہے ریٹ جو ایکچول کرایا تو اسی کے مطابق اسے پیسے لیے جاتے ہیں اگر اس سے زیادہ ہے وہ واپس کی جاتے ہیں اور یہ حج سے جانے سے پہلے ہی واپس کی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہماری اس سال کوشش ہوگی کہ پورے پاکستان میں جہاں تربیت دی جائے گی وہاں کوئی اچھی جگہ بطلب ان کا انتظام کیا جائے گا کہ وہ آسانی سے سہولت سے تربیت حاصل کر سکیں کیونکہ درمی کا موسم ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہم صوبائی حکومت کو بھی لکھیں گے اور اس کے ساتھ جو وہاں کی جسٹر گورنمنٹ ہوتی ہے اور عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہاں کے مختلف ان سے بھی رابطہ کریں گے اور علماء کرام ہیں یا اس کے ساتھ باقی ٹرینڈ لوگ جو ان کو بھی انشاءاللہ ہم رابطہ میں رکھیں گے تاکہ صحیح طریقے سے ٹرنک دی جاسے ساتھ برادرہ ساتھ بسم اللہ ساتھ پالیس میں ایک تو تبقیری آپ نے یہ کیا ہے کہ حجے بدل جو ہے آپ سرکاری سکیم سے لکال کر آپ نے حج گروپ ارک میزر کو دے دیا جو لوگوں کو بے رحمانہ لوگوں سے پیسے حسن کر گئے ایک بات دوسری آپ نے بہت پہلے کہا تھا کہ ایک حج کے کوٹے کا ایکٹ بنائیں گے جس کے تحت جس نے پچھلے سال آپ کو سپریم کورڈ نے کر دیا تھا اور ممکن ہے کہ ابھی بھی آپ کا کیس فائنلی سپریم کورڈ میں موجود ہے جب آپ جائیں گے آپ نے ساڑھ چیلیس کے ریشو کی ہے کیا وجہ ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت آپ نے کیوں نہیں کیا اور دوسری بات آپ نے کہا بینکوں کا آپ نے شریعہ کے تحت پیسے دی ہیں آپ نے ساڑھے تین پیسات پیس ان سے اگریمنٹ زین کیا تو یہ شریعہ تو کیسا ہوا نہیں 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 دیکھیں ہم سے پہلے یہ جو جتنے ایکاؤنٹ بھی تھا بختلف اس کو بھی چینج کر کر شریعہ ایکاؤنٹ میں رکھا ہے پیلگرام ویل فیر فنڈ بھی وہ بھی ہم نے چینج کر کے اس ایکاؤنٹ میں رکھا ہے جو شریعہ ایک ایک دوسری بات جو ہے کہ اب جو جتنے بھی یہ ہو جن بینکوں کے شریعہ ایکاؤنٹ کو نہیں کو رکھا ہے پچھلے سال زریعہ ترکیاتی بینک کا آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا شریعہ ایکاؤنٹ نہیں تھا لیکن ہم نے اس کو شامل نہیں کیا تھا زریعہ ترکیاتی بینک اس سال ان کا ہے اس کا زریعہ ہم لے رہے ہیں یہ جو ہے مختلف مطلب ہے منافع کی شریعہ یہ سود نہیں ہے یہ فیکس نہیں ہے اس لئے آسے یہ مطلب اس کا مختلف انہوں نے مطلب ہے دیا ہے اور اس میں آہ یہ یہ جو رینج تھی آہ مختلف رینج جو اس میں تھی اچھا فورٹی سیکسٹی آئیسی لیے جس طرح میں نے کہا کہ عام لوگوں کا مسلسل اور جس طرح میں نے آپ کو تعداد بتائی کہ ہر سال زیادہ سے زیادہ لوگ اس سرکاری ہائی سکین کے ذریعے جانا چاہتے ہیں وہ دوسری بات آپ ہی نے اس کی تصدیق بھی کر دی کہ ہم نے جو پیکج ہے وہ کتنا کم کیا اور اس کے مقابلے میں پرائیویٹ پیکج لوگ زیادہ ایفورٹ نہیں کر سکتے اس لیے زیادہ عوام کی خواہش یہی ہے اور اسی وجہ سے حکومت کی پالیسی یہ رہی ہے کہ عام زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور اس کے مطابق انہیں یہ فسلیٹی فرام کی جائے تاکہ وہ حج کر سکے کم پیکج میں اب ساڑھ تین تین لاکھ اور دس ہزار تین لاکھ چھپیس یا بیس ہزار تھا اس سے کم ہو کر دو اسی پر دو ستر پر آگیا کتنا بڑا فرق ہے اور کھانا بھی شامل اس میں اس لیے ہماری تو یہی کوشش ہوگی کہ اس کو مطلب عوام کی منشاہ کے مطابق خواہش کے مطابق اور جو تین صوبائی اسیملی ہیں ان کی طرف سے قرارداد بھی آئی ہیں متفقہ قرارداد آئی ہیں پنجاب اسیملی کی طرف سے وفاقی کابینہ نے حج پالیسی دو ہزار سترہ کی منظوری دے دی ہے وزیر مذہبی مور سردار محمد یوسف پریس کانفرنس کر رہے ہیں